احمدہ و نستعینہ و نستغفر پچھلے درس میں حدیث کی تحقیق سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھیں آج اس موضوع سے متعلق آخری درس ہوگا اور دوسرا موضوع اس کے بعد شروع ہوگا جس میں ہم حدیث کی سنت اس کے راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے وغیرہ وجوہات اس کی دیکھیں گے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کس طرح سے حدیث کے سلسلے میں حدیث بیان کرتے وقت میں اور حدیث لیتے وقت میں احتیاط کر دیجئے اس سلسلے میں حدیث کے راویوں کی تحقیق ضروری ہے اس بارے میں سلف کے اقوال ہم کو کیا ملتے ہیں اور مزید اس میں استدلال کے لیے حدیثیں کچھ ہم دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہر حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن سیرین تابعین میں سے ہیں محمد ابن سیرین ان کا نام محمد ابن سیرین ہے اور خوابوں کی تعبیر بتانے کیلئے بھی یہ مشہور ہیں کہ خواب کی تعبیر کیلئے لوگ ان کے پاس آتے تھے خواب ہم نے دیکھا اور وہ اس کے معنی بتاتے تھے اس کی تعبیر بتاتے تھے تو اسے اعتبار سے اللہ کی طرف سے خاص توفیق ان کو تھی کہ خواب کی تعبیر عام طور سے ان کی صحیح ہوتی تھی ابن سیرین امت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہاد العلم دین فانظرو عم من تأخدون دینکم یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لیتے ہو عم من تأخدون دینکم امام التنمیدی نے اپنی علل میں اس کو ذکر کیا ہے الجرح والتعدیل میں الفاظ اس طرح سے ہیں کانا یقال کہتے ہیں ابن سیرین کہتے ہیں کانا یقال انما حاذی الاحادیث دین فانظرو عم من تأخدون دین تأخدون کہ یہ حدیثیں دین ہیں تو اب تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو اس حدیث سے یعنی اس قول سے اس روایت سے یہ روایت کیسی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ حدیث بول سکتے گے اس کو بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کی نہیں بول سکتے ہیں تابعی ہیں سب ایسا دیکھ رہے ہیں جس ایک نیا کوئی مسئلہ ہے حدیث کے زیمن میں حدیث کی اقس میں ہم نے دیکھی تھی کون کون سی تھی مرفوع موقوف اور مقطوع کیا ہے مقطوع تابعی کا قول تابعی کا قول یا عمل اس روایت کو کیا کہیں گے مقطوع اس کو اثر بھی کہا جائے گا تو یہ حدیث کے زیمن میں آ سکتا ہے اس کو ایسی روایت کو کیا کہیں گے یہ روایت مقطوع ہے تابعی کا قول ہے تو اس روایت میں اس قول میں ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ انہذا العلم دین فانظرو عم من تأخذون دینکم یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو اس قول سے کیا بات سامنے آتی ہے کیا معلوم ہوتا ہے تحقیق کرنے کی ترغیب بھی ہے کیا یہ بہت ہی جامع قول ہے اور یہ کئی احادیث کا خلاصہ ہے مسلم کی روایت ہم نے دیکھی اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال ہم نے دیکھی اس سے پہلے درست میں دیکھی ہیں تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے وہ دین کسی سے بھی نہیں لے بلکہ وہ ایسے ذریعے سے دین لے جو معتبر ہو دیکھئے دو باتیں ہیں اگر ان دو باتوں میں آدمی فرق نہیں کرتا ہے گمراہ ہوگا ایک بات یہ ہے کہ حق بات کہیں سے بھی ملے قبول کر لینا چاہیے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے ایک یہ بات ہے دوسری بات حق کو اہل حق سے حاصل کرنا چاہیے دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں الگ ہیں کیوں الگ ہیں اور کیا الگ ہے کون فرق بتائے گا اس کا اور کون مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرے گا پہلے تو واپس سے سن لیں جو صفحات میں تھے حق بات کوئی بھی کہے اس کو قبول کر لینا چاہیے جملہ نمبر ایک ہو گیا نمبر دو حق کو اہل حق سے لینا چاہیے ان دونوں میں فرق ہے آپ بولیے سوچ کے ذرا جائزہ پوچھے تو پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے وہی بولا جو پہلے بولا تھا میں دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے اور کیسے اس کو سمجھائیں گے کون بتائے گا بتانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں کھڑے ہو کے کون بتائے گا کھڑے ہو کے یادداش فیلٹر ہو جاتی ہے کون بتائے گا اس کو سمجھانا ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے ہیں تو یہاں کے بتائیں نہیں یا حسرتن علی لباد پہلا تھا کہ حق بات کوئی بھی کہے قبول کر لینا چاہیے سمجھائے گا کون اس کو ایک تو ہے بیان کرنا بھی آئی نہیں جملہ کیا تھا دوسرا ہے واقعی کیا فرق ہے دونوں میں اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے یہ دو بتاؤ ذرا آپ کو سمجھاؤ سمجھ رہا نہیں تو آپ کیا بولوگے واپس ریپیٹ کروگے اس کو کیا سمجھائیں گے آپ جیسے میں آپ سے پوچھوں بھائی یہ بات میرے کو سمجھاؤ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں کیا کون بتائے گا دونوں میں تو بات تو ایک ہی ہوئی پھر اگر گمراہ کی بات حق ہے تو تحقیق کر کے قبول کریں اہل حق کی بات ہے تحقیق کر کے قبول کریں بس تو قانون ایک ہوا اس میں کہ تحقیق کر کے حق بات قبول کریں تو دونوں الگ کسی ہوئی پھر آپ لوگ تو بڑھ رہتے ہیں الگ ہے دونوں یعنی پھر بھائی کا چاچا کا نانا کا سب کا معاملہ الگ یعنی الگ ہو جائے گا یعنی ایک ہی آدمی سے علم حاصل کریں گے کئی سے بھی کر سکتے ہیں اور وضاعت کون کرے گا دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کیا یہ بات سکتے ہیں تو روایت پر فٹ ہوتی ہے جیسے روایت کے زمن میں انہوں نے بات کہی ہے تو کیا یہ صرف حدیث کے بارے میں ہیں یا پورے دین کے بارے میں ہیں یا پورے علم کے بارے میں ہیں حدیث علم کا ایک حصہ ہے تو ایک قول ان کا پورے علم کے بارے میں بھی ہے انہا ذا العلم دین یہ علم دین ہے تم دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی واقعی دیکھیں کہ آچھا کون بول رہا ہے آج سمجھ میں آگا ہے کون بول رہا ہے یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اس کو کیا مطلب ہے فانظرو دیکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو کا کیا مطلب ہے احتیاط یا تحقیق کرو وہ زیادہ اچھا ہے بہت دینوں سے چل رہا ہے جب آج سمجھ میں آج سمجھ میں آتیس یعنی کے اللہ تعالی نے پران میں کہیے کا پر میں کہ کران کے حدیث اور آمو صلو اللہ صلوڑن کی آہ دیس سے بھی سائل ہوتا ہے تو اب یہ لیکھتا ہے کہ دین اگر آہ دیس ہے تو پرانا ہوں حدیث تو حدیث کا رہا ہے صلو اللہ سمجھ میں بعد اپنے کسوں نے لگوی گا تو انہاں شاہبہ کو بھی لگنا ہونا اور کم کہاں سے لے رہے ہو سوئے پہلے تو سمجھا گیا بات بورنے وہ جزئی طور پر جا کے جڑتی ہے کہیں نہ کہیں لیکن یہاں واقعی جس پارے میں ہم بات کریں اس لیے کہ کلام کا سمجھنا بہت اہم چیز ہے پھر اس سے اتنا ہی اہم سمجھانا ہے پہلے سمجھے گیا اب سنیے اس کو ابن سیرین ہم تلالے کہہ رہے ہیں کہ علم کے سلسلے میں لینے میں احتیاط کرو ایسے لوگوں سے لو جو قابل اعتبار ہوں ایسے لوگوں سے مت لو جو قابل اعتبار نہیں ہیں یہ علم دین ہے تو جیسا تمہارا علم ہوگا علم سے کیا چیزیں ہوتی ہیں آدمی کا عقیدہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد کس پر رہتی ہیں علم پر اور عمل عبادات حلال و حرام منحج اس سب کی بنیاد کس پر ہوتی ہے علم پر تو اگر علم میں بگاڑ آ گیا تو عقیدے میں بگاڑ آئے گا عبادات میں بگاڑ آئے گا حلال و حرام کا فرق ہو جائے گا اصولوں میں بگاڑ آ جائے گا تو یہ علم جو تم لے رہے ہو جیسے کہ حدیث ہے مثال کے طور پر تو یہ علم تمہارا دین ہے تمہارے دین کا مدار اس علم پر ہے تو علم اگر صحیح نہیں ہوگا تو دینداری بھی آدمی غلط کو صحیح سمجھے گا صحیح کو غلط سمجھے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غلط ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے دین کو اگر صحیح کرنا ہو تو تم کو کیا صحیح چاہیے؟ علم صحیح چاہیے علم صحیح کان سے ملے گا؟ صحیح لوگوں سے ملے گا تو اس سے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا اصول ہی ہے کہ علم کو اہلِ علم سے لیا جائے اہلِ حق سے لیا جائے اب یہاں پر ابن سیرین کے قول سے ایک بات ہی معلم ہو رہی ہے کہ دینے والے بہت ہیں لیکن لینا اسی سے ہے جو صحیح ہے ہے گا نہیں فَانْدُرُواْ أَمَّنْ تَعْخُدُونَ دِينَكُمْ مِنَ کس سے لینے دیکھو جیسے کسی آدمی سے کہا جائے ذرا دیکھ کے خریدو سی آدمی سے لو تم کو دھوکہ نہیں ہوگا معلوم ہے بہت سارے مارکٹ میں بیچنے والے ہیں لیکن ایک آدمی خرید نہیں کہا کس سے آپ کوئی بھی چیز خرید ہوگے کس سے خرید ہوگے کسی بھی آدمی سے خریدتے ہیں پیٹرول کہیں سے بھی بھرتے ہیں کیسے بلتا آدمی وہ پیٹرول میں آئل میں کچھ اور ملا دیتا ہے راک آئل میں ملا دیتا ہے یا کچھ بھی اور ملا دیتا ہے دودھ میں پانی ملا دیتا ہے تو دودھ بیچنے والے بہت ہیں لیکن خالص صاف دودھ کون دیتا ہے تو اس سے آپ لیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کون صحیح ہے پھر ایک بار معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے تو آدمی کیا کرتا ہے پھر اس سے لیتا ہے تو صحیح لوگوں سے دین لینا چاہیے ایک بات اس سے یہ معلوم پڑ گئے لیکن کبھی کبھی غلط آدمی بھی صحیح بات بولتا ہے جیسے ابلیس کی مثال ہم نے دیکھی شیطان کی مثال ہم نے دیکھی کہ شیطان آیا اور اس نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بات بیان تھی کہ آیت القرصی اگر پڑھ کے سوئے گا تو حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا صدقہ کا وہا قذوب اس نے سچ کہا لیکن وہ ہے کیسا جھوٹا تو کیا اس کے ہر بات مانی جائے یہ بات صحیح ہے تو کسی ایک بات کے صحیح نکلنے سے وہ شخص صحیح نہیں ہوتا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں یہ آدمی صحیحیں بھروسے کے لائق ہیں ایک بات یہ ہوئی اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن آدمی بھروسے کا نہیں ہے دونوں میں کیا ہے فرق ہے تو ایک آت بات صحیح نکل آتی کسی کی لیکن واقعی جو قابل اعتبار ہے اسی سے دین لیا جائے گا بعض لو کیا بلتے ہیں بھائی ہماری صحیح بات ہے لو یا تم کو صحیح لگا تو لو نہیں تو مت لو تو کیا ہم ہر جگہ جائیں گے کل شیعہ کے پاتھ جا رہے ہیں پرسو قادیانی کے پاتھ جا رہے ہیں جو حق لے گا رہے گا لیں گے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں سب طرف جانا چاہیے اور وہاں سے کیا لینا چاہیے ہر طرف سے خیر لو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ایک دم سیکیولر سیکیولر ریلیجس تو اس طرح سے ہم کو نہیں بننا ہے یہ طریقہ صلف کا نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے صحیح پھول چنے سب کے باغ میں جائے اور وہاں سے کیا کرے پھول چن کے لائے یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے ہم کو سیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے باغ میں جانا ادھر اتھر جانا نہیں ہے وہاں سے جو پھول دیتا ہے وہی لینا ہے تو یہ اگر کرتا بیٹے گا آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم کو علم انہی سے لینا چاہیے جو قابل اعتبار ہیں فولان کے پاس گئے فولان کے پاس گئے اس کے پاس تھوڑا اچھا اس کے پاس تھوڑا اچھا بلکل نہیں کیونکہ آپ کو کیا معلوم ہے آپ لے رہے ہو اچھا کے برا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ہمارے لئے اصولی ہونا چاہیے کہ ہم اہل حق کو دیکھیں اور انہی سے علم لیں دوسروں سے طلب علم نہیں کیا جائے گا ہاں کسی کی بات آپ کے سامنے آگئی یہ غلط جماعت کا ہے غلط فرقے کا ہے گمراہ ہے وہ بول رہا اللہ ایک ہے آپ کیا بول گئے نہیں یہ آدمی گمراہ اس کی کوئی بات مانو مت یہ بھی بات غلط ہے ایسا کریں گے نہیں وہ جو بول رہا ہے وہ اسٹیبلش چیز ہے ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ صحیح ہے جیسے کوئی غیر مسلم آپ سے کہے اللہ ایک ہے آپ کیا بولوگے نہیں نہیں یہ آدمی محتبر نہیں اس کی بات صحیح نہیں کہو گے آپ یہ اسٹیبلش چیز ہے ایک دن یہ مسلمات میں سے ہے اللہ ایک ہے اس کی باب بلنگی بلکل صحیح ہے کوئی آپ سے کہہ ارے وہ غیر مسلم ہیں اس کی بات کو صحیح بولتا ہے وہ بول رہا صحیح ہے آدمی صحیح نہیں ہے بول رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن پھر آپ بولوگے جب اس نے صحیح بات بولا تو کل سے میں کتاب کاپی لے کے آپ کے گھر پہ آتا ہوں اور آپ مجھ کو اسلام سکھاؤ آپ ایسا کروگے سمجھ میں آری بات تو ایک ہوتا ہے کسی سے علم حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی صحیح بات کو صحیح بولنا دونوں میں زمینہ آسمان کا فرق ہے تو یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی بھی جماعت کا کسی بھی فرقے کا کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو واقعیتاً صحیح ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہیں ہم کہتے بلکل صحیح ہے آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو اب کیا کریں گے ہم دیکھتے ہیں اہل علم سے پوچھتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں دلائل دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں جیسے کس نے کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نزدیک محتبر ہیں آپ سے پوچھا جو نبی ہیں رسول ہیں آپ نے کہا ایسا ایسا ہے بات صحیح ہے تو آپ مان لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک بات بتے اب کل سے میں تیرے پاس آتا ہوں تو ہر بات بتاتے جا مجھ کو اور بھی ذرا سیکریٹ کچھ بتا مجھ کو کہا ہے اس طرح سے نہیں تو طلب علم اہل حق سے کیا جائے گا ہاں اہل باطل اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح ہے تو ان کے اہل باطل ہونے کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کریں گے لیکن اہل باطل کا صحیح بات بیان کرنے کی وجہ سے ہم ان کے پاس سے علم حاصل کرنے لگیں گے نہیں سمجھ میں آئے فرق دونوں میں کیا ہے جانے کا صحیح جگہ پہ ہاں اگر غلط جگہ سے صحیح چیز مل گئی تو اس کو غلط نہیں بولنے گا سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں یہ حدیثیں دین ہیں تو تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث معتبر معاقش سے لینی چاہیے معتبر ذریعے سے لینا چاہیے یہ اس دور کی بات ہے جب حدیث براہ راست کسی راوی سے لی جاتی تھی آج ہمیں ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر راوی سے نہیں لیتے ہیں بلکہ کتابوں میں حدیثیں کیا ہو چکی ہیں لکھی جا چکی ہیں تو آج یہ رول کس پر اپلایا ہوگا کتابوں پر ہیں تم دیکھو کہ ایسی کتابوں سے لے رہے ہوں تو معتبر ذریعوں سے معتبر کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہیے ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں علم غلم ساری باتیں ہیں بلکہ ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے جس میں واقعی تحقیق کے ساتھ لکھنے والے نے باتیں لکھی ہیں سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے عبد الرحمن بن مہدی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ محدثین میں سے ہیں لا يكون اماماً يحدث بکل ماں سمع کوئی بھی شخص اس وقت تک امام نہیں بن سکتا ہے امامت کا مرتبہ اس کو نہیں مل سکتا ہے جو بکل ماں سمع جو ہر سنی سنائے بات بیان کر دیتا ہے سنتا ہے بغیر تحقیق کے بیان کر دیتا ہے وَلَا يَكُونُ اِمَامًا يُحدث عن کل احد اور وہ بھی انسان امامت کا مرتبہ نہیں پاسکتا ہے وہ بھی امام نہیں بن سکتا ہے جو ہر ایک سے بیان کرتا ہے یعنی دو باتیں آپ کے پر کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہر سنی سنائے بات بیان کرتا ہے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے دو جو ہر ایک سے سن کے بیان کرتا ہے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے تو یہ دو باتیں کس کی سلسلے میں ہوئیں نمبر ایک نمبر ایک بزور سے امامت کی چلو ٹھیک ہے ہر جملے میں امام کا لفظہ ہے امام کس کو کہتے ہیں ہر ایک سنی وی حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے کچھ پڑی بھی بتانا چاہیے یہ مطلب ہے کیا مطلب ہے تحقیق نہ کرتے ہوئے بیان کرنا اچھی چیز نہیں سن لیا ایک حدیث میں ایسا آیا ہے اب ایک حدیث تھوڑی دیر پہلی میں نے سنا معلوم نہیں کس کتاب کی ہے کہ کوئی آدمی اگر ڈاڑی اپنی کاٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے کہاں سے آئی ہے کسی حدیث میں کسی بھی عالم نے اب تک کہ میرے علمی حدیث بیان نہیں کی واقعی جس کو اعتبار کی لائق مانا جاتا ہو ایسی کئی حدیثیں لوگ نے بیان کی ہیں بے بنیاد حدیث ہیں تو دو باتیں یہاں پر ہیں ایک حدیث کے بارے میں ہیں ایک راوی کے بارے میں ہیں کون بیان کرے گا کیا جملہ ہے پڑھ کے کون سکھائے سمجھائے گا بتائے گا ہر بات سن کر بیان کرے یا اس کو کیسے کہا جائے گا ہر سنی سنائی بات ہر سنی سنائی بات یعنی وہ امام نہیں ہو سکتا ہے جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے ایک دوسرا دوسرا جملہ کیا ہے دیکھیں اس میں دو باتیں آ رہی ہیں ایک بات دو شخص تو ہر بات سنی ہوتی ہے اور ہر آدمی معتبر نہیں ہوتا ہے یہ بات یہاں پر ہے سمجھ میاری بات کیا ہے کہ جو آدمی ہر بات سنتا ہے بیان کرتا ہے تو ایک ایسا ہے لیٹر باکس کی طرح ہے کوئی اس کے پاس فیلٹرنگ نہیں ہے جو بھی آدمی جو بھی خبر دے دے پورے عالم میں نقارہ بجاتا ہے سب کو پہنچاتا ہے تو ایسا آدمی آدمی غلطی کرے گا کیونکہ کبھی بات صحیح ہوتی کبھی نہیں ہوتی تو ہر بات سنی سنائی جو بیان کرے وہ آدمی امام ہے وہ تو عام آدمی ہے وہ امام نہیں وہ عام ہے امام کس کو کہتا ہے امام جو نماز پڑھا ہے صحیح چار امام امام کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگوں نے تم لوگ امام کو نہیں مانتے ہیں اچھا امام کا مطلب کیا ہے یہ دید رکھو یہ ہی تمہاری غلطی بہت ڈیپ جاتے تھے امام کا مطلب کیا ہے امام کا مطلب حاکم چلیے آپ دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے امام کا مطلب رہنما لیڈر ذمہ دار امیر صاحب پیشوہ جس کی پیروی کی جائے وہ پیشوے وہ نہیں ان کو بھی سو جیسے پیشوے بولتے تھے مقتدع امام کا لفظ جو ہے یہ اممہ سے اممہ یا امم کسی کے آگے ہونا جسے لیڈر کا مینی ہے پیشوہ کا مینی ہے مقتدع کا مینی ہے تو کسی کو لیڈ کرنا کہ لوگ اس کے پیچھے ہوں یہ آگے نکل جائے یعنی جو لیڈر آم لوگوں کا ہے یہ اس سے بہت آگے ہو جیسے قرآن میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کئی جگہوں پر مثال کے طور پر دعا ہم کو سکھائی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما اے اللہ ہم کو متقین کا کیا بنا امام اب سب دعا کریں گے ایسی تو سب لیڈر ایسی امام ہوں گے امام وہ معنی میں نہیں یہاں پر امام کس معنی میں ہے دوسروں کے لیے اتنا اچھا ہم کو بنا کہ متقین ہم کو دیکھ کے اپنے تقویہ کو صحیح کریں یعنی ان میں متقین میں بھی اور آگے تقویہ میں بنا ہم یعنی متقین میں اور ایک دم اچھا تقویہ والا بنا تو اس میں آگے نکلنے کی میننگ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تو یہاں پر متقین کا امام ہم کو بنا ہے امام اسوہ کے میننگ میں یہاں پر ہے اور جو دوسروں سے آگے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں امام تو کسی بھی فیلڈ میں چاہے فقہ کا مسئلہ ہو یا حدیث کا مسئلہ ہو اس کے ماہر کو کیا کہتے ہیں امام جو اس کا ایکسپارٹ ہو اور امامت کا درجہ اس کو ملتا ہے کون دیتا ہے اہل علم کے بیچ میں معروف ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بہت اونچا آدمی ہے علمی اعتبار سے ایک ایک لاکھ حدیث سے اس کو یاد ہیں اور ایسا ہے اس کو حافظ اس کو امام یا اس طرح کی آگے کے القاب اس کو ملتے ہیں تو وہ آدمی امام نہیں بن سکتا ہے جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے اور جو ہر ایک سے بیان کر دے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دو چیزوں کی سلائیت اس میں ہونا چاہیے ایک راوی کو جانچنا دو بات کو پرکھنا کیسے سمجھتے ہیں دیکھیں ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے الفاظ سترہ کرنے آنا چاہیے ایک بولنے والے کو پرکھنے کی سلائیت ہونا چاہیے دو بولی ہوئی بات کو پرکھنے کی سلائیت اس میں ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے بات صحیح ہوتی ہے بولنے والا غلط ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا کبھی ایسا ہوتا ہے بولنے والا صحیح ہوتا ہے بات غلط ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو جو محدث راویوں کو بھی پرکھتا ہے یہ آدمی صحیح یہ آدمی صحیح نہیں یہ موتبر یہ موتبر نہیں ہے ایک اور پھر موتبر سے لیتا ہے غیر موتبر سے نہیں لیتا ہے یا لے کے اس کو توکری میں رکھتا ہے اس کو رکھو بتائیں گے دیکھو یہ اس کی روایتیں ہیں تو پرک کے راویوں کو پرکتا ہے دوسرا یہ کہ باتیں صحیح راوی سے بھی غلطی ہوتی کیا نہیں ہوتی ہوتی ہے محتبر راوی ہے بہت دیندار تقویٰ بہت روتا ہے اللہ سے در کے لیکن روایت میں غلط ہی کرتا ہے تو صرف اس کے بھروسے پہ اس کی بات کو لے لیا نہیں اس کی بات نہیں لیکن بات میں غلطی جب دکھائی دے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اس کی روایت کی بھی غلطی پکڑے دوسری روایت سے ملا کر آگے ہم آئیں گے جب شاز وغیرہ پر آئیں گے تو اس میں تفصیل سے اس کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ لا يكون اماما يحدت بکل ما سمع وہ آدمی امام نہیں ہو سکتا ہے جو ہر سنی سنائے بات بیان کرے اور نہ وہ جو ہر ایک سے بیان کر دینے لگے تو راوی اور روایت دونوں کے پرکنے کی صلاحیت جب انسان میں ہو کمال درجے میں تب وہ امام بنتا ہے ٹھیک ہے یہ العلل و معرفت الرجال میں یہ روایت موجود ہے حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے یہ احتمام کیا کہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سند بھی انہوں نے بیان کی سند کس کو کہتے ہیں راویوں کی چین یعنی راویوں کا سلسلہ یعنی جو روایت کریں کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا ہوتے ہوتے اصل قائل تک اصل بولنے والے تک بات جا کے پہنچنا وہاں سے یہاں تک بات کیسے آئی تو اس چین کو پائپ لائن کو کیا کہتے ہیں پانی وہاں سے آیا یہاں تک آیا تو کیسے آیا یا فلان گاڑی سے اس میں بیٹھا پھر وہ گاڑی سے بدل کی اس میں پھر اس میں تو کیسے بات پہنچی اس سلسلے کو کیا کہیں گے سند عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک امام البخاری کے اوپر کے اساتذہ میں سے ہیں اور بڑے اہل علم میں سے گزرے ہیں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام ترمیدی نے بھی اس کو العلل میں ذکر کیا ہے ترمیدی کی کتاب میں مختصر ایک ضمیمہ اس کو آپ کہیں جوڑا ہوا حصہ اصل ترمیدی میں جو امام ترمیدی کا ہی لکھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے العلل العلل کا مطلب کیا ہے علل کس کی جمع ہے علیل کی علل جمع ہے علت کی علتن علت کے معنی ہاں ذہنی بیماری نو ہاں کمزوری علت کے معنی کیا ہے کمزوری یا بیماری کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ذہنی بیماری کیلئے نہیں آتا ہے بیماری کیلئے تو کہتے ہیں کہ الاسنادو اندی من الدین سند یا سند کا بیان کرنا میرے نزدیک دین ہے دین میں سے عبداللہ ابن مبارک کیا کہہ رہے ہیں عقابیر اہل عبداللہ ابن مبارک پر کسی کی جارہ نہیں ہے بڑے بڑی شخصیات ہیں کسی نے ان کو محتبر کہا ہوگا کسی نے ان کو ضعیب کہا ہے ایسے راوی ہیں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں ایسے عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں یہ جگڑا ہی نہیں ہے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں اس میں ان کے اوپر کسی کی جارہ نہیں تقریب سب ہی مانتے ہیں یہ بہت بڑا آپ بھی ہے بہت بڑے اہل علمے سے گزریں اب قری تو کہتے ہیں کہ الاسنادو اندی من الدین کہ سند کا بیان کرنا میرے نزدیک دین میں سے ہے وَلَوْلَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءُ مَنْ شَاءُ اگر سند ہی نہیں ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا فَإِذَا قِيلَ لَهُ لیکن حالی ہے اب سندوں کی وجہ سے کہ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ حَدَّتَكَ تو اس سے کس نے حدیث بیان کی بقیہ تو وہ رک جاتا ہے اس کا کیا واقعی بات صحیح ہے آپ بولیں گے دین میں کیسا کیا آگیا یہ کیا سند کا بیان کرنا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک دین میں سے ہے کیا یہ بات صحیح ہے بہتر بات ہی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کیسا کہ دین میں سے ہے آپ بتائیے آپ کو لگتا ہے دین میں سے اگر وہ بات بغیر سند کے بیان کر دی جائے تو اس پر عمل نہیں کریں گا آدمی اصل تو بات پر عمل کر رہا ہے سند پر عمل کی در کر رہا ہے اگر کوئی آدمی سند چھوڑ کے اگر اس کو بات بتا دے تو دین نہیں ہے یعنی حدیث بیان کرنا دین نہیں ہے سند بیان کرنا دین اے سند بات اللہ اللہ تعالی سند پر عمل کی اس لئے تبو رہے ہیں ہاں سند بات اللہ تبی سے بھی ہو تبو نہیں ہے سند پر عمل کی در کرنا دین سند پر عمل کی در کرنا دین سند پر عمل کی در کرنا دین سند بات اللہ صحیح ہے بات تو آپ لوگ سب کی صحیح ہے لیکن اشتحادات دلیل کا اجمع سکوتی ایسا ہے چلو کہیں کچھ نے ملا تو اجمع مل جاتا ہے بات صحیح ہے تو اگر کوئی آدمی یعنی سنت بیان کیے بغیر حدیث بیان کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے آگیمنٹ صحیح ہے قرآن میں اللہ نے کہا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی کیا کرو تحقیق جب راوی ہی نہیں ہوگا تو تحقیق کیا کریں گے سمجھ میں آئے اب کبھی راوی ایک ہوگا کبھی دو کبھی تین کبھی چار سمجھ میں آرہا ہے راوی مطلب اللہ نے کیا بتایا کوئی خبر لے کر آئے تو ایک تو یہ کہ ڈیریکٹلی خبر آئے گی اب ایک راوی آیا آپ کے پاس اب سمجھ دیجئے اس کو اچھے سے سمجھ دیجئے ایک راوی آپ کے پاس آیا اب اس نے بتایا ایسا ایسا ہوا اس سے آپ نے پوچھا تو تھا وہاں پہ نہیں مجھ کو فلاں نے بتایا تو آپ آب لیں کہ میں نے اس کو چیک کیا بس ہو گیا نا ابھی چلے گا خبر تو ادھر سے آئی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ کئی سائے چیک کرنا پڑے گا آپ نے اس سے پوچھا مثلا ایک ساتھی مثال ہم پریکٹیکل مثال لیتے ہیں آپ نے اس سے پوچھا تجھ کو کس نے بتایا وہ لگا مجھ کو تو فلاں نے بتایا ہو آپ اس کے پاس گئے آپ نے پوچھا تو نے دیکھا ہو نہیں مجھ کو فلاں نے بتایا جا کے دیکھا تو وہ آدمی جھوٹا ہے تو اگر آپ ان تین پر بھروسہ کر لیتے تو اس چوتھے آدمی تک آپ پہنچتے نہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو اصل قائل تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سچے آدمی غلطی سے کسی ایسے آدمی سے نقل کرتا ہے جو معتبر نہیں ہوتا ہے تو اصل مسئلہ چاہے ایک آدمی سے آپ سنیں پچاس سے سنیں سمجھ میاری بات یعنی اصل مسئلہ باقی رہے گا وہ خبر لانے والا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ پورے لوگ جب تک کہ معتبر نہیں ہوتے ہیں اللہ کا حکم باقی رہے گا کہ ایک آدمی ہے اس نے دیکھا اور آکے بتایا اس ایک آدمی کو آپ نے چیک کیا مسئلہ حال ہوا کی نہیں ہوا ہو گیا لیکن کبھی ایسا نبی کے بارے میں ایسا ہوتا ہے سمجھ میاری بات آپ کی زندگی کے واقعے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایک آدمی نے سنا بول دیا اور لگ دیا ایسا ہوا نہیں ایک نے دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے اس طرح سے ہو رہا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا آپ پہلے کو چیک کیے ہو گیا میرا کام اور باقی سنت کو سلام چلے گا نہیں بلکہ آپ کو اب کیا کرنا پڑے گا ہر ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی ہر راوی کو چیک کرنا ضروری اس کی دلیل کیا ہے انجاکم فاسکم بینبئین فتبینو تحقیق کرو تو آپ کو پہلے کے بارے میں ہے دوسرے کے تیسرے کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں وہ خبر جہاں سے آئی ہے ایک ہے تو بس دو ہے تو دو تین تو تین پچاس تو پچاس ہر ایک کی تحقیق کرنی پڑے گی جب تک کہ سارے معتبر ثابت نہیں ہوتے خبر قابل قبول نہیں ہے تو سنت کے ہر راوی کو چیک کرنے کی دلیل ملی آپ کو قرآن کی ایک آیت ہے منقطع کے بارے میں پھر ہم آئیں گے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ سنت کو چیک کرنے کی دلیل یہاں یہ کہہ رہے ہیں سنت بیان کرنا میرے نظر کیا ہے دینے کیوں اس کی لئے کہ اس کے اصل کہاں ہے قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ کیا کرے ہر سنی سنائے بات کو بیان کرے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو چیک کرنا پڑے گا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے سمجھ میں آیا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے بات جھوٹ کیسے ہوتی ہے تو کوئی آدمی ایسا بیان کرے جو دو میں سے ایک کام کریا تو جان بوجھ کے جھوٹ بولے یا پھر انجانے میں غلطی کرے تو دیکھنا پڑے گا نا کون بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو تو اس کی بات لی جائے گی نہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سند کا بیان کرنا سند کا محفوظ رکھنا سند کا احتمام کرنا میرے نزدیک دین میں سے ہے تو کیا ہے بات واقعی صحیح ہے کیونکہ پورے دین کی خبروں کا قابل اعتبار ہونا یا نہ ہونا کس پر موقف ہے جیسے آپ کے دور کی ایک خبر بیان کرنے والے پر ڈپینڈ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں بھی بیان کرنے والوں کے معتبر یا نہیں معتبر ہونے پر ڈپینڈ کرتی ہیں تو ظاہر بات ہے جب یہاں چیک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں بڑا حکم ہے اب انہوں نے چیک نہیں کیا اور مان لیا چلے گا اور آپ چیک نہیں کیے نا اس کو تو آپ کے پاس سند محفوظ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ ایک آدمی کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو اس میں معتبر ہے یا نہیں دوسرے کو معلوم ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کو چیک کرنے کے بعد معلوم پڑے گا جیسے آپ نے چیک کیا ایک دو تین چار چیک کرتے گئے آپ بلے سب میرے نزدیک معتبر ہے آپ کو نہیں معلوم ہے وہ جھوٹا ہے ارے بلے اتنی اچھی ڈاڑی تھی اس کی کرتا پجامہ تھا ایک دماغ چھتا ہو تو تو آپ کو دکھا بہت اچھا سلام بھی کیا آپ کو چائے بھی پلایا اور تذبیح پڑھتے بیٹھا آپ کے سامنے لیکن دوسرا ایک اسی کے علاقے میں رہنے والا تھا اس نے بلے اچھا وہ کیا تم کو کیا معلوم ہے وہ تمہارے سامنے تذبیح پڑھتا ہے لیکن کرتا کہ اسے کئیسے کام ہے آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کے نزدیک کو معتبر ثابت ہوا لیکن واقعی جو اس کو جانتا ہے وہ بتائے گا معتبر نہیں ہے تو اگر آپ سنت محفوظ نہ رکھیں اور چیک کر کے بولیں کہ نہیں میرے نزدیک معتبر ہے چلے گا آپ کو سنت کیا کرنی پڑے گی تاکہ دوسرا بھی اس میں غور کرے اور چیک کر سکے کہ واقعی یہ لوگ کون ہیں یہ کام کس نے کیا وہ حدیثین نے کیا ایک تو یہ استدلال ہے دوسرا صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اسی لئے عبدالعی بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا حدتنی اصاجق المسدو مجھ سے ایسے نے حدیث بیان کی جو سچے ہیں اور اللہ نے آپ کو سچا قرار دیا ہے کہ ایسا 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 ہوا تو صحابی نے بتایا کہ مجھ سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو یہ کیا ہوا سنت بیان اور آپ نے ایسا ایسی بات بیان کی تو امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں محدثین ہم سے حدیث بیان کی بلانے اس سے بلانے کہاں سے لائے آج بھی آپ کو کوئی بولے گا آپ بھی سب کو پوچھ رہے تھا آپ کو بھی تو قوم پوچھنے والی یہ بتاؤ فقہات کی اجتحاد کو آپ نہیں مانتے کہاں سے لائے بتاؤ ہم کو بول رہے ہیں آپ آپ بتاؤ کہاں سے لائے یہ سنت قرآن میں ہے سنت بیان کرو حدیث میں ہے سنت بیان کرو کہاں سے لائے آپ یہ راوی اور یہ کہاں کھا سے لائے ہیں آپ بتاؤ آپ کو بولنی آنا چاہیے کہ صحابی بخاری اگر آپ کے پاس ہے آپ جائیے اور کتاب العلم اس میں کھولیے شروعات میں آپ کو مل جائے گا امام البخاری نے باب قائم کیا ہے وہ جو حدیث ہے کونسی حدیث چالیس دن ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے علاقہ مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے اس میں صحابی نے بیان کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حددہ تنہ یہ لفظ صحابہ نے استعمال کیا ہے واضح ہم محادثین نے لیا کہ ہم بھی بولیں گے اسے دیکھئے تو یہ طریقہ ہر چیز کے لئے ایویڈنس ہونا چاہیے اور ایویڈنس ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم چکراتے ہیں ٹھیک ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو محادثین نے ہر چیز کا ہے تمام کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی بنیاد مضبوط ہونا چاہیے بیرال تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سند یا سند بیان کرنا یا سند کا احتمام کرنا محفوظ رکھنا یہ کیا ہے میرے نزدیک دین میں سے دو وجہ سے ایک تو اللہ نے حکم دیا رسول نے اس کا صحابہ نے احتمام کیا اس کا دوسرے یہ کہ دین کی حفاظت کا مقتضا ہے یعنی اس پر دین کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے تو ایک قائدہ ہے جو فقہ ہاں مانتے ہیں جو لوگ فقہ کو مانتے ہیں وہ لوگ یہ قائدہ مانتے ہیں کہ جس چیز کے بغیر واجب ممکن نہیں ہے وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے مَا لَا يُطِمُ بِهِ الْوَاجِبُ فَهُوَ وَاجِبُ کہ جس چیز کے بغیر واجب نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ واجب ہو جاتا ہے مثلا آپ پر حج فرض ہو گیا یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے پلین میں بیٹھ کے جانا تو پاسپورٹ بنانا کیا ہو جائے گا قرآن میں ہے پاسپورٹ پاسپورٹ بناو کچھ ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا وہ کیوں اس لئے کہ آپ کا حج کا سفر کرنا کس پر موقف ہے اگر وہ نہیں تو حج بھی نہیں تو وہ بھی کرنا آپ کے لئے کیا ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا واجب ہو جائے گا سمجھ میں آیا پانی آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی پانی بیچ رہا ہے اور کہیں پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا آپ کے پاس پیسہ ہے پانی آپ کو خریدنا پڑے گا کہ نہیں آپ بولیں گے ایسا کے سب پانی خریدنے کا حکم تو قرآن میں کہیں نہیں نہیں ہے لیکن آپ کی نماز کس پر موقف ہے وضو پر اور وضو پانی پر اور پانی کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ابھی بوٹل لینی پڑے گی بسلری آپ کو خریدنا پڑے گا تو اگر آپ نہیں خریدتے پانی تو آپ کا وضو نہیں وضو نہیں تو نماز نہیں تو آپ کے اوپر اب کیا ہو گیا وہ لینا واجب ہو گیا سمجھ میں آیا ہے تو جس چیز کے بغیر واجب نہیں مکمل ہو سکتا ہے وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے اسی پر سے آپ مدارس وغیرہ کو سمجھ سکتے ابھی یا بھی ہم اصول فقہ میں دیکھیں گے سمجھائے کہ اس کے بغیر دین کا نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے عمر رضی اللہ نے کیا کیا تھا رائے کیا دی تھی قرآن کے جمع کرنے کیوں اگر ایسا نہیں کریں گے زہر ہو جائے گا تو قرآن کی حفاظت کیا ہے لازم ہے اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تو اس لئے انہوں نے رائے دی تھی تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حفاظت کی دلوں میں ہوگا بلی اللہ نے کہا یہ کیا ہے یہ نشانیاں ہیں آیات ہیں کن کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے معلوم ہے واقعی حفظ ہونا سے یہ حفاظت قرآن کے ہونا سے یہ امت میں یہ محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے قرآن کے بہرحال تو فا اگر اسناد نہیں ہوتی تو جس کے جی میں آتا بول دیتا کیسا ہوتا لوگوں میں جھگڑا ہوا اب جھگڑے میں آدمی کیا بولتا ایک حدیث میں ایسا ہے کہ تم کو میری بات ماننی پڑے گی اور وہ لئے کہا ہے حدیث سند نہیں ہے اس کی بس حدیث ہے ایسی سند کی ضرورت کیا ہے اب بتا یہ دنیا کا کیا حل ہوگا جب جانچنے کا پیمانہ ہی نہیں کوئی جیسے یعنی کوئی بھی آدمی بول دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے سوتلے بیٹے کو پوری جائدہ دینا چاہیے اور کہاں سے لائے حدیث تو کچھ بھی حدیث آدمی بیان کرنا شروع کر دے گا بڑے بیٹے کو ڈبل دینا چاہیے میراس میں سے سب سے زیادہ بڑے بیٹے کو ملنا چاہیے کوئی بھی کچھ بھی کرے گا آپ حدیث میں ہے ایسا کونسی حدیث ہے بھیلو سنو میں دے رہا ہوں ابھی تازہ تازہ تو جو آدمی جس کے جی میں آیا آپ بتا ہی چیک کیسا کریں گے آپ حدیث کوئی آدمی لکھ دیا کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا 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 ہے اب آپ بولو رسول کا نام آیا رسول کی بات نہیں مانتا ہے چیک کیسا کریں گے کہ اگر سندیں نہیں ہوتی سند کا احتمام نہیں کیا جاتا جس کے موں میں جو آتا بول دیتا حدیث کا نام بنا کے نبی کا نام بنا کچھ بھی بول دیتا کہتے اسی لئے کہتے کہ لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے حدیث ہے تم سے کس نے بیان کی بتاؤ ہم کو تو رک جاتا ہے کیوں کسی کا نام دے گا دو میں سے ایک ہو گا اب یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر مثلا یا تو معتبر کا نام دے گا یا تو غیر معتبر کا نام دے گا صحیح معتبر کا نام دے گا تو ہو گیا غیر معتبر کا دے گا اچھا وہ بیان کیا گیا تو معتبر نہیں گئی حدیث تو جب اس سے پوچھا جاتا کون بتا ہے بقیہ رک جاتا ہو اب کیا ہوگیا فنس گیا مثلا فنس گیا بقیہ رک جاتا ہو تو آج بھی کسی سے کوئی حدیث بیان کیا حدیث میں سب ایک کتاب میں ہے کوئی تو بھی لال کتاب ہے کوئی ہری کتاب ہے یا ہم نے سنا بڑوں سے کون بڑے وزر نام بتا میں جا کے پوچھتا ہوں اب اتنے بڑے ہم کیا عاد رہتا کس سے سنا نہیں چلے گا تو معتبر معاخش سے علم حاصل کرنا چاہیے یہ بہت اہم قول ہے جو عبداللہ ابن مبارک کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سند کا احتمام کرنا یہ واجب تھا اور آج بھی اس کا احتمام کرنا لازم ہے ان لوگوں پر جو اس کا احتمام کر سکتے ہیں ویسے آج کتابوں میں سند آج چکی ہیں اب کتابوں کی حفاظت کرنا ہے ان کو باقی رکھنا ہے سفیان ابن اعینا یہ بھی محدثین میں سے ہیں فرماتے ہیں ایک دن امام الزہری نے زہری تابعین میں سے ہیں اور بخاری کے خاص راویوں میں سے ہیں زہری مدینہ کے راویوں میں سے ہیں بعض لوگوں نے ان پر جرہ کی لیکن بے فائدہ ہے کچھ مطلب اس میں نہیں بہت محتبر راویوں میں سے ہیں کہ زہری نے ایک دن ایک حدیث بیان کی فَقُلْتُ اَحَاتِ بِلَا اِسْنَاد صُفیان ابن اعینا کہتے ہیں جو ان کی شاگرد ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اب بغیر سنت کے بتاؤ حَدَّفَنَا فُلَا فُلَا کیا ضرورت ہے آپ سنت چھوڑو سنت ڈراب کر دو بغیر سنت کے حدیث بتاؤ آپ موتو پر ہیں ہمارے نزدیک سنت مت بیان کرو اب بتائیں زہری کون ہے امام ہے اور طبقے کے اعتبار سے کون ہے طبقے کے اعتبار سے کون ہے تابعی تابعی ہیں زہری اب زہری سے حدیث لے رہے ہیں زہری سنت بیان کرتے ہیں دیکھئے ان کو بھی سنت کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھ کو بغیر سنت کی بتا دو بغیر سیڑی کے چھت پہ جائے گا بغیر سیڑی کے چھت پہ جانا چاہتا ہے انہیں کہا اترق فی ستح یعنی اترق ستح بلا سلم بغیر سیڑی کے چھت پہ جانا چاہتا ہے اوپر جانا چاہتا ہے بلکل نہیں سیڑی سے ہی تجھ کو اوپر کی ستح پر جانا پڑے گا یعنی سند سے ہی وسیلہ چاہیے اب آپ بتائیے تو وسیلہ کا ثابت ہو رہا ہے آپ گھم کر کے آئے کے نہیں آئے ایسا آئے ایسا ایسا کیا بولوگے آپ کوئی بولے کہا تھے سابت ہو رہا وسیلہ تو کیا بولیں آپ آپ سوچیں گے ہم بولیں گے اوکی آپ صحیح تھے ہم غلط تھے ایسا کیا بولیں گے کچھ ہے نہیں بولنے کیلئے تو کیا بولیں ٹھیک ہے لیکن بات سمجھ وہ بتا رہے سیڑھی ضروری ہے چھت پہ جانے کے لئے سیڑھی ضروری ہے دیکھئے پہنچنا کہاں ہے جب پہ پہنچنا ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے کیا مخلوق کی ضرورت ہے شریعت میں اگر ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول ہم کو بہین کرتے کہ تم مخلوق کو وصیلہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو نہیں بتایا اگر واقعی ایسا ہے تو ہم کو بتا جاتا ہے ہاں ظاہر بات ہے علم کے لئے کہ بات کس کی ہے ذرائع کا معلوم ہونا ضروری ہے یہ تو فطری بات سنا کس نے کس سنا تا کہ ہم اصل خبر واقعی کس کی ہے معلوم کر سکیں تو یہ علم کے بارے میں ہے یہ اللہ تک پہنچنے کے لئے نہیں یہ خبر تک پہنچنے کے لئے سمجھ میں آیا خبر تک پہنچنے کے لئے تو دونوں میں فرق ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ استعمال کرنا اگر ہوتا تو کہاں ہوتا ہے قرآن و سنت میں ہوتا صحابہ ایسا کرتے تو اعزام کو نہیں سکھا گیا کہ مخلوق کو وسیلہ بناؤ حد اث زہری یوم بحديث فقل تحاتی بلا اسنات فقال زہری اثر قصدح بلا سلم معلوم کہ تابعین کے زمانے ہی سے سنت کا احتمام شروع ہو چکا تھا اسی زمانے میں لوگ اہمیت کے ساتھ جتاتے تھے کہ سنت چاہیئے اس لئے بلا اسنات سنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا تابعین ہی کے زمانے میں اس کو امام الترمیدی نے اپنی علم میں ذکر کیا ہے سمجھ کافی ہیں کافی ہے یا بتا روایت نہیں ساری روک جائیں اگلے ہفتے کریں بیس منٹ باقی ہیں جان ہے کی نہیں ہے کچھ لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں آفیس اگر آسے آتے اس لئے پوچھ رہا ہوں ان کے لئے پھر گھر کی سیڑی چڑھنا مشکل ہو جائے چلیس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر آگے ہم کو آسانی ہوگی کیونکہ اس میں بہت سمجھانے کی چیز نہیں یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کوئی آدمی یہ کہے ہم کو سند وانت کچھ چاہیے نہیں ہم کو اور ہر حدیث نبی کی حدیث صحیح ہوتی ہے اگر کوئی آدمی یہ صحاب جاننے کے بعد بھی سلف کا طریقہ قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہو اور حدیثیں بلا تفریق مان لیتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے تحفے کے طور پر کچھ حدیثیں ہیں وہ ان میں غور کر لے تو اپنے آپ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں واقعی حدیثوں کی تحقیقی ضرورت ہے اس لیے کہ نبی کا نام لے کے بہت ساری آل فال باتیں لوگوں نے بیان کی آئیے دیکھتے ہوں کیا باتیں ہیں حدیث نمبر ایک اب یہ حدیثیں ہیں اور جھوٹی حدیثیں ہیں مجھ کو یہ بتائیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے اور کیا اگر کوئی بات جھوٹی ہے نبی کے نام سے کیا اس کو حدیث بول سکتے ہیں یعنی کیا وہ حدیث ہے حدیث ہے جھوٹی ہے یعنی جھوٹی حدیث کو حدیث بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں حدیث کا مطلب ہے بات تو بات سچی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا صحیح صرف انسان کی بات جھوٹی ہوتی تو نبی کون ہوتے ہیں اسطلاع ہے اب یہ تھوڑا علمی کچھ تو بولنے کا پھر لمبا ڈسکیشن ہو جاتا ہے حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خود کہا ہے کہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیث لائیں گے جو تمہارے بات تو معلوم آگی وہ حدیث کیا ہوں گی جھوٹی ہوں آگے بڑھتے ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں حدیث ہے اور یہ جھوٹی حدیث ہیں رَأَيْتُ رَبِّ بِمِنَا يَوْمَ النَّفَر نَفَر کے دن حج کے سیزن میں میں نے اپنے رَب کو مِنَا میں دیکھا اَلَى جَمَلٍ اَزْرَق ایک نیلے اونٹ پر اَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ اَمَامَ النَّاس جُبَّة پہنے ہوئے لوگوں کے سامنے کس کو دیکھا کہا کس پر اونٹنی پر کیا پہنے ہوئے تو یہ حدیث یہ بھی حدیث ہے اس کو تذکیرت الموضوعات میں تاہیر پتھنی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ موضوع لَا أَصْلَ لَهُ یہ موضوع ہے اس کی کوئی اصل نہیں اس کی کوئی اصل نہیں یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے دوسری روایات سنیئے یہ بھی جھوٹی حدیث ہیں بُعِفتُ اِلَنَّا سِكَافَ میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں یعنی نبی و رسول بنا کر فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى الْعَرَبِ اگر سارے لوگ میری بات نہ مانے تو پھر میں عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَإِلَى قُرَيْش اگر عرب بھی سب کے سب میری بات نہ مانے تو پھر میں قُرَيْش 기 طرف نبی ہوں فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لِي فَإِلَىٰ بَنِي حَاشِم اور اگر قریش بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف بنی حاشِم کی طرف نبی ہوں فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لِي فَإِلَيَّ وَحْدِي اور اگر بنی حاشِم بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف اپنی طرف ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی میں میرے لئے نبی ہوں کسی اور کیلئے نبی نہیں تو پھر میری کوئی بات نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے نبی کی بات نہیں مانا اس کی طرف ہے ہی نہیں تو مانے گا کیوں کیسی اوٹ پٹنگ باتیں ہیں یہ حدیث ہیں طبقات ابن سعید میں یہ موجود ہے ابن سعید نے اس کو روایت کیا ہے یہ طبقات میں موجود ہے الطبقات القبرا تو یہ موضوع روایت ہے جھوٹی روایت سے اور ایک روایت سنیے پیش خدمت جو کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کو معلوم ہو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس کی مغفرت ہو جائے گی چاہے وہ استغفار نہ کرے انہیں توبہ نہیں کرتا ہے استغفار نہیں کرتا ہے خالی اس کو معلوم ہے اچھا اللہ کو معلوم ہے میرا گناہ شراب پی رہا ہوں جواہ کھیل رہا ہوں تو اگر اس کو صرف اتنا بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کو معلوم ہے میں گناہ کر رہا ہوں چاہے وہ توبہ نہ کرے تب بھی گناہ کیا ہو جاتا ہے کتا چاہے تو ایجوکیٹ کرو اور گناہگار بن جاؤ سارا علم لے لو اور سارے گناہ کرو خالی جاؤں اللہ کو معلوم ہے میں گناہ کر رہا ہوں تو سب معلوم ہو جائے گا صحیح ہے کیا ہی ہے یہ حدیث ہے اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے السغیر میں اور یہ جھوٹی روایت سے پھر من تعلما بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ جس نے علم کا ایک باب سیکھا یعنی ایک سبق سیکھا لیعلمہ الناس تاکہ لوگوں کو سکھائے ابتغاء وجہ اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے چہرے کی خاطر ہے اعتاہ اللہ اجر سبعین نبیا اللہ تعالی اس کو ستر نبیوں کا سواب دے گا تھوڑا ہی ہے یہ تو ستر نبیوں کا سواب تو نبی کیا کرتے ہیں وہی تو کرتے ہیں لوگوں کو علم سکھاتے ہیں تو اس نے علم حاصل کیا بھی سکھایا نہیں صرف نیت کیا ہے سکھانے کی تو ایک نبی دو تین چار ستر نبیوں کی جتنی نیکی ہیں ان کا سارا سواب کس کو ملے گا اس کو ملے گا یہ کیا ہیں یہ یعنی عجر میں یہ بڑھ گیا ہے مطلب تو ایک نبی نے جو بھی زندگی بڑھ کیا دوسرے نے تیسرے نے ستر نبیوں نے جو کچھ کیا سب کا سب کس کو ملا جس نے علم سکھانے کی نیت سے حاصل کیا تو سواب میں کون بڑھ گیا یہ بڑھ گیا جس نے ابھی تک سکھایا بھی نہیں کسی کو اور وہ سکھا کے بھی گئے تو ان سواب کا سواب اس کو ملے گیا کیا ہے یہ کتنی عجیب چیز ہیں تو یہ دین کے اصولوں سے ٹکراتی ہے بات ایسی باتیں بھی بیان کی کوئی بھی انسان جتنی بھی نیکیاں زندگی میں کر لے وہ نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے اس کی ساری نیکی ہے نبی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے نبی تو دور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر بعد والے اگر اہت پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو صحابہ کے ایک مد یا اس سے کم کے برابر نہیں ہو سکتے مٹی بھر کے برابر نہیں ہو سکتے تو صحابہ کی برابر ہی نہیں کر سکتا ہے بعد والا تو آپ بتائیے نبی اور ستر نبی تھوڑے ہی بولا بولنے والے لئے اس کو ستر کیا کس گنتی آتی کی نہیں معلوم نہیں تو جھوٹی حدیثوں میں ایک عام یعنی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے اب بڑا بولنا ہے تو ایک دمی بڑا بولو وہ تو اچھے ستر ہزار نہیں بولا اس نے ستر نبیوں کا صحاب یہ بھی جھوٹی روایت ہے اور تذکرت الموضوعات میں یہ حدیث موجود ہے پھر ایک حدیث ہے جھوٹی من حفظ علی امتی حدیثا واحدا کانا لہو عجر احد وسبعین نبیا صدیقا لو جو آدمی میری امت کے لئے ایک حدیث محفوظ رکھے کیا کام کیا اس نے زیدہ کی بر میں ایک حدیث محفوظ رکھا اس کو اکتر نبی جو صدیق تھے ان کا سواب ملے گا اکتر نبی اس نے ایک بڑا کے بول رہا ہے یہ بڑا بھائی دیکھتا ہے پیچھلے کا تو ایک حدیث کا پہنچانے کا محفوظ رکھنے کا سواب کتنا ہے ایک اتر نبیوں کے برابر جو واقعی اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں ان کا سہاروں کی زندگی بر کا سواب اکتر کا اس کو مل رہا ہے تو یہ کہاں پہنچا ہے شیخ البانی کہتے ہیں یہ باطل ہیں یہ حدیث کیسی ہیں باطل ہیں اور آگے یہ ہے اس کو ذہبی نے تذکیرت الحفاظ میں ذکر کیا ہے ایک اور حدیث ہے من قرآ ربع القرآن فقد اوطیا ربع النبوہ جس آدمی نے ایک چوتھائی قرآن پڑھا ایک چوتھائی یعنی ون فوتھ چار حصوں میں سے ایک روٹی آپ توڑتے ہیں چار ٹکڑے کرتے ہیں ایک ٹکڑا ون فوتھ چار میں سے ایک ربع جس نے ایک چوتھائی قرآن پڑھا یعنی تقریباً کتنے پارے ہو گئے ساڑھے ساتھ اس کو ایک چوتھائی نبوہت مل گئی ومن قرآ ثلث القرآن فقد ثلث القرآن فقد اوطیا ثلث النبوہ جس نے ایک تہائی قرآن پڑھا اس کو ایک تہائی نبوہت مل گئی ایک تہائی زیادہ ایک چوتھائی چاہیئے فریکشنز آپ کو آتے کی نہیں ایک بٹا تین بڑا ہے ایک بڑا چار ایک بڑا چار نا کہیں سے ہاں تین میں سے ایک بڑا ہے چار میں سے ایک بڑا تیری اچھا ہے میں اچھا ہے ومن قرآ ثلث القرآن فقد اوطیا ثلث النبوہ جس نے دو تہائی قرآن پڑھا اس نے دو تہائی نبوہت اس کو مل گئی کہیں سے تین میں سے دو قرآن اس نے پڑھ لیا اس نے اس کو کتنے پارے ہو گئے مطلب بیس پارے جس نے پڑھا اس کو دو تہائی نبوہت مل گئی ومن قرآ القرآن فقد اوطیا النبوہ جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اس کو پوری نبوہت مل گئی وہ نبی بن گیا اس کو نبوہت مل گئی کیا ہے تو قرآن پڑھنے سے کیا ملتی ہے نبوہت ملتی ہے یہ روایت آداب حملت القرآن میں الاجرری نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے ضعیفہ میں شیخ البان نے اس کو جھوٹی روایت کہا اس کی سیند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے ایک روایت ہے کل بدعاتن ضلالہ اللہ بدعاتن فی عبادہ الٹائے ہر بدعات گمراہی ہے سوائے اس بدعات کے جو عبادت میں ہو سارے ٹیکنالوجی گمراہی ہر چیز گمراہی سوائے کونسی عبادت میں نیا کچھ بھی نکال سکتے باقی کسی چیز میں کچھ نیا نہیں نکال سکتے یہ الٹا ہو گیا ہے تو اس میں راوی ایک الحیثم جو قرداب تھا اور تدکیت الموضوعات میں طاہر پٹنی نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو جھوٹی روایت ہے من اعانا تارک الصلاة بلقمت جو تارک الصلاة کی مدد کرے چاہے ایک لقمے سے کیوں نہ ہو ایک لقمہ اس کو کھلا دے فَكَأَنَّمَا اَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ وہ حیثہ ہے جیسے اس نے سارے نبیوں کے قتل میں کسی کی مدد کی بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں بیچارہ کسی بے نمازی کو کھلا دیا ہے قرآن میں اللہ نے بتایا ہے حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کھلایا کھایا ہے کھلایا ہے یہاں کھلانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے یعنی کھلایا ہے ان کو ان کو پہنایا ہے ان کو دیا دنیا کی چیزیں دی تو ان کی اعانت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کفار کی مدد کی ہے ان کو ان کے اوپر رحم کیا ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ان کو کھلایا پھلایا ہے قیدیوں کو صحابہ کھلاتے تھے تو یہ یہ ہے کہ جیسے ایسا ہے جیسے سارے نبیوں کے قتل میں اس نے مدد کی ایک بے نمازی کو کھلایا ہے تو یہ یہ حدیث کیا ہے یہ جھوٹی روایت ہے تذکرات الموضوعات میں یہ حدیث موجود ہے پڑھو سی کی مدد کرنا چاہیے حدیثوں میں آیا ہے کہ غیر مسلموں کی صحابہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد کی ہے ان اللہ تعالی لا یعذب حسان الوجوہ سود الحدق اللہ تعالی ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو بڑے خوبصورت چہرے والے ہیں اور جو کالی کالی آنکھوں والے ہیں تو ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا کیا کیوں خوبصورت ہے اس لئے کیا ہے یعنی خوبصورت لوگوں کا عذاب نہیں ہوتا اور سب آفریقہالے بیچارے سب معظم ہیں کہاں سے لائے تو یعنی اس طرح کی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں جھوٹی حدیث ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود کیا ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم و اموالکم اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو صورتیں یعنی صورتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے خوبصورت ہے تو جنت میں اور بدصورت ہے تو جہانم میں یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَجْقَاكُمْ کتنی دلیلیں ہیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں یہ بالکل بنیادی اصولوں سے ٹھکراتا ہے تو اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَا يُعَذِبُ حِسَانِ الْوُجُوِ سُودَ الْحَدَقُمْ پھر اور ایک حدیث ہے کیا ہے لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّتَ وَلَا شَيْءُمْ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَتِ عَبَاء زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ سات نسلوں تک نہیں جائے گا یہ گیا ہے یعنی بیچارہ کچھ گیا ہے نہیں اس کا خصور ہے کچھ اس نے کیا غلطی کیا ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے حدیث دوسری بھائیتیں اس بارے میں ہیں کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد پر کوئی گناہ نہیں ماباپ کا کیونکہ اسلام میں گناہ یاد رکھی ہے اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے گناہ قصبی ہوتا ہے موروثی موروثی یعنی موروث پر سمجھ سکتے ہیں آپ وارث بننا باپ نے جائداد میں کچھ چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا اس کا ویسے گناہ بھی چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا گناہ کا ہے اسلام میزہ یہ ایک امت تھی جو چلی گئی ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا تو کسبت کسبی کمانا تو اسلام میں نیکی اور گناہ کیسے ہیں کسبی ہیں آدمی کسب کرتا ہے اس کو موروثی ہوتے ہیں نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کی نیکیوں کا وارث بنا بیٹا نہیں بنا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گناہ کے وارث بنے نہیں بنے تو اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کسبی ہوتا ہے تو انسان کی کمائی ہے اسی کا وہ ذمہ دار ہے باپ دادا کی وجہ سے کوئی آدمی گناہ گار ہوتا ہے اس کی باپ دادا بہت گناہ گار تھے تو یہ بھی گناہ گار ایسا ہے اسلام میں نہیں ہے لیکن کون سے دین میں ایسا ہے پڑھے لیکم کا دین عیسائیت میں آج ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہے پال نے لکھا ہے تیری ماں نے تجھ کو پاپ میں جنم دیا ہے تو پاپ ہی پیدا ہوا ہے تو گناہ گار پیدا ہوتا ہے انسان عیسائیت میں عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سب کے پاپ کے لیے پراشد کر کے گئے ہیں تو پھر یہ پاپ ہی واپس کیسا پیدا ہوا تو ہوتے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا ہے تب تک اس کے پاپ دلیں گے نہیں تو جب پاپ دلنے کے لیے ان کی ضرورت تھی ان کی سلیب پہ چڑھنے کی تو پھر پاپ بچا کیسا اس کا تو پاپ جانا چاہیے تھا تو معلوم پاپ کے لیے معاف ہونا چاہیے ہیں اپنے گناہوں کو معافی کرانی چاہیے تو توبہ اللہ سے کرنے کی بجاہ ان کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی پھر ویسا بھی تو آدمی کو ایمان لانا پڑے گا نا ان میں ایمان نہیں لائے گا تو پاک نہیں ہوگا پھر اسلام میں کہ ایک آدمی ایمان لاتے ہی پاک ہو جاتا ہے کسی کے مرڈر کی ضرورت نہیں ہے کسی کے قتل کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں توبہ ہی انسان کیلئے کافی ہو جاتی ہے کسی اور کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں کیا ایک آدمی نے گناہ کیا اور دوسرے آدمی کو یہ سب سے اچھا کہونے سے دیکھو مسجد میں بہت اچھے اللہ والے بزرگ دیکھ رہے ہیں لو ذرا باہر خوب مارو ان کو کیوں؟ اس کو سزا ہوں گی نا تو اس کی معافی کیلئے ان کو خوب دھلائے کرو ان کی تیار ہیں نا چچا؟ ہاں تیار ہیں مارو خوب کون سا طریقہ یہ ہے؟ کہاں سے آئے؟ اور پڑے لے کے لوگ مانتے ہیں اور زندگی بھر سمجھتے ہیں کہ کیا ہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پیچھ کہ ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کو سزا دی جائے وہ بھی رب العالمین جو انصاف والا ہے عدل والا ہے وہ ایسے آدمی کو کہے جو واقعی اللہ کا نبی پاک ہے گناہوں سے تو سزا تو اس کو ہونا چاہیے جو گناہگار ہیں کوئی اگر یہ بولتا کہ چلو اس کا سب سے گناہگار کون ہے ڈھنڈو اس کو تب تو بھی تھوڑا سوچنے کیسا معاملہ تھا لیکن یہ تو بالکل بھی انہیں سوچنے کیسا بھی معاملہ نہیں ہے تو اسلامی اصول نہیں ہے اسلام میں آدمی گناہ کا ذمہ دار خود ہے اور وہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے کسی اور پر گناہ نہیں ڈالا جائے گا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا جب تک کہ خود اس کے گناہ میں اس کا ہاتھ نہ ہو اس کا ہاتھ ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اس پہ ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور تحقیقی مزاج پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اگلا ہمارا جو درس ہوگا وہ راوی ضعیف کیوں ہوتا ہے اور ضعیف حدیث کی کیا قسمیں ہیں ہم اب تھوڑا گہرے پانی میں اتریں گے موسیقی